بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام طریفیں اللہ تبارک وطالعہ کے لیے اور درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دوستو میں وسیم انور وسیم ٹپس فار ہیلڈ کی طرف سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہوم ریمڈیز جنہی گھریلون اس کے آپ کو بیماریوں سے بچاتے بھی ہیں اور آپ کی بیماری کو تشویشناک صورتی حال اختیار کرنے بھی نہیں دیتے تو آج کی ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی سمپل ٹپس شیئر کریں گے جو کہ ہماری زندگی کے لیے بھی بہت ضروری ہیں اور ہمیں بے شمار بیماریوں کے ساتھ تکلیبوں سے بھی بچا سکتے ہیں تو دوستو آج کی ٹپ میں سب سے پہلی بات یہی میں آپ سے کروں گا دوستو اگر دانتوں میں درد رہتا ہے تو روگنے لونگ یعنی کلو وائل ہمارے درد کے لیے بے حد مفید ہے دوستو اگر کسی کے پیٹ میں درد رہتا ہے تو اسے چاہیے کہ سونف اور اجوائن دونوں کو تھوڑا سا طوے پر روست کر کے دو دو چھٹکیاں موں میں رکھ کر کھا کر اوپر سے پانی پھلیں انشاءاللہ پیٹ کا درد آپ کا ختم ہو جائے گا ایسے ہمارے دوستے باب جو ہائی بلڈ پیشر کا مریض ہیں اگر وہ گلاب کے پھول کی پتیاں سونف اور علاچی کا کہوہ بنا کر پیئیں تو انشاءاللہ ان کا بلڈ پیشر نارمل ہو جائے گا اس وقت پاکستان میں یوری کسر بہت بڑا ہوا ہے اگر وہ پدینے کے پتے پندرہ عدد ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا تین علاچیاں اور آدھی چمچی سونف کی چھیک کپ پانی میں پکا کر پیئیں تو ان کو یوری کسر سے بہت جلدی نجات ملے گی اور اس کا ایک ایک کپ صبح شام پینا ہے دوستو اگر ایسے افراد جن کو قبض کی بہت زیادہ شکایت رہتی ہے ایسے دوست پانچ ادھ انجیر رات کو کھانے کے بعد سوتے وقت دے لیں اس سے قبض رفع ہو جائے گی اس کے علاوہ قبض کو رفع کرنے کے لیے امرود کا استعمال کریں یہ بھی قبض کے لیے بہت مفید ہے دوستو شگر میں بہت زیادہ کمزوری ہو جاتی ہے اس لیے ہم شگر کے مریضوں سے گزارش کریں گے اگر وہ تر پھلا اور ایک چیز جسے میتھی دانا کہتے ہیں ان دونوں کو ملا کر ایک چمچی استعمال کریں تو ان کی کمزوری بھی ختم ہو جائے گی ان کی شگر میں بھی فائدہ ملے گا اور ان کی صحت میں بھی قابل رشک اضافہ ہو سکتا ہے چہرے کی خوشکی اور گلو کے لیے میں آپ کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کروں گا کہ ارکے گلاب سکسٹی ایمل لے لیں اس میں دو چمچ کلیسرین کے ملائیں ایک چمچ لیمو کے رس کا ڈال لیں تو انشاءاللہ یہ کمپاؤنڈ آپ کے چہرے میں گلو دے گا خوشکی کو ختم کر دے گا اور سفیدی بھی لائے گا دوستو ہمارے بہت سے بچے صبح ناشتہ نہیں کرتے اگر ان بچوں کو گڑ کی چھوٹی چھوٹی ڈالیاں سی بندیاں سی بنا کر رکھ لیں اور آپ ان کو چوسنے کے لیے دیتے رہیں تو اس سے بچوں کی صحت بھی اچھی ہوگی اور ان کو بہت اچھی بھوک بھی لگے گی ایسے دوست جن کو نین نہیں آتی اگر وہ ایک چمچی خشکاش ایک گلاس دودھ میں ملا کر گرینڈ کر کے اس کو پی لیں تو ان کی نین کی کمی کا عارضہ ختم ہو جائے گا دوستو ایسے افراد جن کو ببا سیر کی شکایت ہے ان کو چاہیے کہ سونف آدی چمچی دھنیا آدی چمچی اور اس میں تھوڑی سی مصری ملا کر صبح شام استعمال کر لیں تو انشاءاللہ خونی ببا سیر کے لیے آپ کو بہت فائدہ ملے گا ایسے بچے جو رات کو بستر میں پشاپ کر دیتے ہیں ان کو خجور کھلائیں خجور سے ان کے جسم میں طاقت بھی آئے گی اور ان قریب رات کو پشاپ کرنا چھوڑ دیں گے دوستو پیٹ کی چربی کو کم کرنے کے لیے ایک گلاس نیم گرم پانی میں ایک چمچی شہد ملا کر استعمال کریں اور اسے اگر بقاعدگی سے کریں تو آپ کا وزن بھی کم ہوگا اور آپ کی پیٹ کی چربی بھی کم ہو جائے گی ایسے افراد جن کے دانتوں میں درد رہتا ہو یا تھنڈا گرم لگتا ہو ان کو وائٹامن سی کا استعمال کرنا چاہیے وائٹامن سی آملے میں بھرپور پائے جاتا ہے اس کا استعمال کریں آپ اس کا مربع بھی دھو کر استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وائٹامن سی امرود میں پائے جاتا ہے یہ بھی ہماری دانتوں کی حفاظت کے لیے بہت اچھا ہے دوستو ہر آدمی چاہتا ہے کہ بلڈ پیشر شوگر اور دویگر میدے کی بیماریوں سے بچا رہے تو کوشش کریں ہر روز صبح ناشتے سے پہلے کم سے کم تیس منٹ چلنے تیس منٹ چلنے سے ہم بے شمار بیماریوں سے بچ سکتے ہیں تضابیت کو بھی ختم کر سکتے ہیں دبلے پتلے اشخاص یا افراد جو اپنے آپ کو صحت مند بنانا چاہتے ہیں اگر وہ سنگھاڑے کا پورڈر لے لیں اس میں ایک چمچ سنگھاڑے کے پورڈر میں ایک چمچ ہی آپ چینی ملا لیں اور اس کی آدھی آدھی چمچی صبح شام دودھ کے ساتھ کھائیں تو آپ کی صحت کو قابل رشق بنایا جا سکتا ہے دوستو اگر آپ کی ہڈیوں میں درد رہتا ہے تو آدھی چھوٹی چمچی دارچینی لیں اس میں شہد مکس کر کے اس کو کھا لیں اور اوپر سے ایک کپ نیم گرم دودھ کا پی لیں جو کہ آپ کی صحت کے لیے بہت مفید ہے اشاد رکھیں اہم سب کے لیے گولڈن ملک انتہائی مفید ہے اور گولڈن ملک ہماری ہڈیوں کے لیے جوڑوں کے درد کے لیے اور پٹھوں کی طاقت کے لیے بہت مفید ہے اندر سے سویلن کو ختم کرتا ہے اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کپ نیم گرم دودھ لیں اور اس میں ایک چھوٹی آپ حلدی ملا لیں اور اس کو اچھی طرح مکس کر کے اس کا استعمال کریں تو آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ملے گا ایسے بچے جن کا وزن کم ہو بہت زیادہ کم ہو کمزور ہوں ان کو آم کا ملک شیک پلائیں اس سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا اور اگر ان بچوں میں خون کی کمی ہو تو پھر ساتھ آم کے ملک شیک میں ایک چھوٹکی تالی مرچ کی ملا کر دے دیں تو اس سے بھی آپ کی خون کی کمی کو دور کیا جا سکتا ہے بارڈی بللر حضرات سے بھی گزارش کروں گا اگر وہ ایک گلاس دودھ میں دو خجوریں ایک سیب ایک کیلہ اور ایک چمچ شہد ملا کر اس کو شیک کر لیں تو یہ ایک پاور فول ان کے لیے ڈرنک بن جائے گا اس کا استعمال ضرور کریں دوستو کھانا کھانے کے بعد ہرگز پانی نہ پیئیں کھانا کھانے کے فورن بعد پانی پینے سے بدعظمی تضابیت اور گیس کا شکار ہو سکتے ہیں کوشش کریں کہ کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد پانی پیئیں جو کہ آپ کی صحت کے لیے بہت مفید ہے دوستو کوشش کریں کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد پانی پیئیں اس طرح آپ کی صحت میں قابل رشک فائدہ ہوگا ایسے تمام افراد جن کی بہت زیادہ تضابیت ہو جن کو قبض رہتی ہو تو میری ان سے گزاریش ہے کہ اگر وہ کھانا کھانے کے ڈیڑھ گھنٹے بعد دو گلاس مانی گھونٹ گھونٹ پیئیں تو وہ کم سے کم سو بیماریوں سے بچے رہیں گے جو کہ ہمارے لیے بڑا فائد مند رہیں گی دوستو اپنی خوراک میں سپر فوڈ کا لازمی استعمال رکھیں سپر فوڈ میں ایکسٹرا اورڈنری وائٹامینز اور ملنلز پائے جاتے ہیں جو بیماریوں کو دور کرتے ہیں اور ہمیں سیت مند رکھتے ہیں ان میں چیا سیڈز سپر مرنگا اس کے لئے تلسی میتھی دانا ان کا ضرور استعمال کریں میں ان تمام دوستو سے گزارش کروں گا جو ہائی بلڈ پیشر کولیسٹور اور دل کے مریض ہیں اگر وہ سونف کی چائے بنائیں یعنی کہ آدھی چمچی ایک گلاس پانی میں ڈال کر پکا لیں اور اس کو چینی ڈالے بغیر پیئیں تو انشاءاللہ ان کی چائے والا ٹیسٹ بھی آ جائے گا ان کی چائے بھی چھوٹ جائے گی اور اس طرح وہ اپنے میدے کے مسائل کے ساتھ ساتھ ہائی بلڈ پیشر سے بھی بچے رہیں گے بچوں کے حافظے اور دماغ کی طاقت کے لئے کوشش کریں رزانہ ان کو بادام سونف اور مصری کا کمپاؤنڈ دیں اگر وہ پھر بھی یہ نہ کھائیں تو ان کو صرف بادام ہی دے دیں وہ بھی ان کی صحت کے لئے بہت مفید رہیں گے بچوں کی صحت کے لئے ناشتہ بہت ضروری ہے کبھی بھی بچوں کو ناشتہ کے بغیر سکول نہ جانے دیں لیکن یاد رکھیں بسکٹ اور ڈبے والے جوسز ہرگز ناشتہ نہیں ہے ہمارے بہت سے دوست سٹنگ ورک میں مصروف رہتے ہیں جب وہ بہت زیادہ بیٹھے رہتے ہیں تو ان کے اندر تضابیت موٹاپا گیسز پیلا ہو جاتی ہیں ایسے فراد سے ہماری گزارش ہے کہ وہ فائبرز کا استعمال کریں فائبرز ہماری سبزیوں اور فروٹ میں بہت پائے جاتے ہیں خاص طور پر کوشش کریں کہ ناشتے کے ساتھ یا دوپہر میں سیب کو قدو کش کر کے کٹ کے کھائیں اسی طرح امرود کو کٹ کر کھائیں اور اس کے علاوہ ناشپتی کا استعمال کریں یہ آپ کو کافی ساری بیماریوں سے بچائے رکھے گا ایسے فراد جو مسلسل بیٹھے رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ ہر پندرہ سے بیس منٹ بعد اپنی آنکھوں کو جھپکیں اور تھوڑی سی توجہ کو ضرور بدلیں دوستو مبائل ہماری صحت کے لیے بہت نقصان دے ہے بالوں کو کالا کرنے کے لیے عاملہ پودر میں لیمن کا رس ملائیں اور اس کو بالوں پر لگائیں انشاءاللہ بال آہستہ آہستہ کالے ہونے شروع ہو جائیں گے ایسے بہت سے افراد جن کے بال بہت گرتے ہوں جھڑتے ہوں خشکی ہو سکری ہو وہ سرسو کے تیل میں میتھی دانہ ڈال کر پکائیں اور جب وہ پک جائے اچھی طرح تو اس کو سنبھال کر رکھ لیں اس میں کیسٹرائل تھوڑا سا ملا کر استعمال کریں آپ کے بال انشاءاللہ گھنے لمبے اور خوبصورت بھی ہو جائیں گے کھانا کھانے کے فوراں بعد چائے پینے سے خوراک میں پائے جانے بلے تمام وائٹیمنز کیلشیم میللز ضائع ہو جاتے ہیں کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو کھانے کے باوجود وزن نہیں بڑھاتی ان میں چائے ہے گرین ٹی ہے اس کے علاوہ کھیرے ہیں گھاجرے ہیں مولیاں ہیں ان کے کھانے سے آپ کا وزن نہیں بڑھے گا بلکہ اگر آپ ان کو ترتیب سے کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا وزن بھی ضرور کم ہوگا جسم کی دردوں پٹوں کی دردوں پنڈیوں کی دردوں کے لیے زیرہ ایک چمچ سونٹ ایک چمچ اور اس میں آدھی چمچی حلدی ملا لیں اور اس کمپونڈ کی ایک ایک چھوٹی چمچی صبح شام کھائیں آپ کے پٹوں میں آپ کی دردوں کو افاقہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی وٹیمن ڈی کی کمی کی ویسے جو مسائل ہیں وہ بھی دور ہوں گے دوستو وٹیمن ڈی کا بہترین سورس ہماری دھوپ ہے دھوپ میں روزانہ کم زکم پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ضرور بیٹھیں اگر گھروں میں دھوپ نہیں آتی تو دھوپ کا انتظام کریں یا پھر اپنے آپ کو دھوپ میں تھوڑی دیر کے لیے صبح کے وقت ضرور لے کر جائیں ایسے دوستو سگرٹ کو چھوڑنا چاہتے ہیں سونف کی ٹی پیئیں یا آملے کا استعمال کریں یہ آپ کو سگرٹ چھڑا دے گا خوشک خانسی میں دودھ کا لازمی استعمال کیجئے آپ کو اس سے بہت ریلیف ملے گا ایسے افراد جن کو بہت زیادہ ریشہ رہتا ہے اگر وہ حلدی تھوڑی سی لے کر ایک بڑا چمچ لے کر طوے پر روست کر لیں اور اس کا کیپسل بھر لیں ایک ایک کیپسل صبح شام کھانے سے آپ کا مستقل بلغم اور ریشہ خط ہو جائے گردے کی دد کے لیے گلتی کی دال کے ایک چنچی ایک گلاس پانی میں پکائیں جب ایک کپ رہ جائے تو اسے نوش فرمالیں اس سے آپ کے گردے کی درد اور پتھری آپ کی نکل جائے گی اس کے علاوہ گردے کی پتھری کے لیے ایک بہترین ہومی پیتھک دوائی ہے جس کے نام بربرس کیو ہے وہ لے لی جائیں اور اس کے اگر دس دس کترے صبح دو پہر شام پیئے جائیں تو پتھری نکل جاتی ہے اور تکریف بھی ختم ہو جاتی ہے دوستو اکثر لوگوں کی ناک بند رہتا ہے ایسے افراد اگر جتون کا تیل کا ایک ایک کتران ناک میں ڈالیں تو اس سے ان کو بہت زیادہ ریلیف ملے گا اس کے علاوہ اگر کسی کے بہت زیادہ قطور بڑے ہوں ناک تقریبا مستقل ہی بند رہتا ہو تو وہ میٹھا سوڈا ایک گلاس پانی میں ڈال کر اسے اچھی طرح مکس کر لیں اور اسے ناک کو اچھی طرح دھوئے یا ناک پہ پانی ڈالیں اس سے اس کا بہت زیادہ ریلیف ملے گا ویڈیو کے درمیان میں میں آپ سے ضرور گزارش کروں گا کہ اگر ہماری یہ آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اسے ضرور لائک کیجئے گا اور نئے لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبکرائے فرمانے تمہارے ہمارا رابطہ چڑھا رہے ہیں ہمارے وہ دوست جو قط کو بڑھانا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اسکند نگوری کا پولڈر بنالے اور اس کی ایک چھوٹی چمچی صبح ناشتے کے بعد کھالے اور ساتھ دودھ پیلے تو انشاءاللہ ان کا قط ضرور بڑھے گا آج کل اکثر پیٹ میں درد بدعزمی گیس سینے کی جلن اور تضابط رہتی ہے اس معاملے میں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ایک بڑا چمچ صونف کا ایک بڑا چمچ اجوائن کا آدھی چھوٹی چمچی نمک کی اور آدھی ہی چھوٹی چمچی اس میں میٹھا سڑا ملا کر آپ رکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کے میدے کے تمام مسائل حال ہوں گے اور اگر آپ اسے نیم گرم پانی کے ساتھ کھاتے ہیں تو آپ کی قبض بھی ضرور رفع ہوگی دوستو صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کوشش کریں کہ کھانے کو اچھی طرح چبا کر کھائیں کم سے کم 32 دفعہ اس کو چبائیں پانی کا زیادہ استعمال کریں اور اس کی کوانٹیٹی کو دن میں پورا کریں ایسے دوست جو دل کے مریض ہیں ان سے گزارش ہے کہ کم چکنائی والا کھانا کھائیں بلائی کے بغیر دودھ پیئیں زردی کے بغیر انڈا کھائیں اور سگرٹ سے اپنی جان چھڑائیں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دپریشن اور ذہنی دباؤ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے تو اس دپریشن اور ذہنی دباؤ سے بچنے کے لیے صبح کی سیار کریں صبح کی سیار کرنے سے دوپامین ہارمون پیدا ہوتا ہے جو کہ آپ کے اندر سے سٹریس ڈپریشن اور ذہنی پریشانی کو تور کرتا ہے ایک ساتھ آپ کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 99 دفعہ 99 دفعہ لا حولہ ولا قوت الا بلا پڑتا ہے وہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس میں ایک بیماری غم اور فکر بھی ہے دوستو بالوں کو لمبا گھنہ سیاہ کرنے کے لیے پیاس کا تیل استعمال کریں اس کے لیے سو گرام سرسوں کے تیل میں ایک چھوٹا پیاس چھوٹا چھوٹا کٹ کر اس کو اچھی طرح پکا لیں اس میں دو جوے لیسن کے ڈال دیں پکانے کے بعد آپ اس کو چھان کر رکھ لیں یہ آپ کے بالوں کے لیے بے حد پیاس کا تیل بن جائے گا دوستو بلڈ پیشر پر نظر رکھیں اور آپ کا بی پی کبھی بھی 120 بائی ایٹی یعنی 120 پٹا 80 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تاہم اس صورتحال سے بچنے کے لیے اپنی خوراک میں نمک کا کم استعمال کریں ہمارا نمک بے حد مذر قسم کا آ رہا ہے لہذا کوشش کریں پتھر والا نمک خریدیں اور اس کو گھر میں استعمال کریں اور اس کے استعمال سے نہ صرف بلڈ پیشر فالج کا خطرہ کم ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دردوں اور جوڑوں کے خاص طور پر درد بھی آپ کے ضرور کم ہوں گے گھرٹنوں کے دردوں کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ سرسوں کے تیل کے اندر آپ اتنا ہی تار پین کا تیل ملائیں اور اچھی طرح مکس کر کے اس کو آپ اپنے گھرٹنوں پر اچھی طرح ملیں آپ کے گھرٹنوں کے درد میں بہت زیادہ سکون ملے گا دوستو ایسے افراد جن کے خارش ہے الرجی ہے یا پتھ ہے اگر وہ ناریل کا تیل اپنے جسم پر ملیں تو اس سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ملے گا دوستو ناریل کا تیل آپ چہرے پر بھی لگا سکتے ہیں اور چہرے میں خاص قسم کا گلو پیدا ہوگا اس تیل میں اگر آپ تھوڑا سا الو بیرج کا پیسٹ ملا لیں تو اس سے آپ کی سکن کے لیے یہ مزید آپ کو بہترین دے سکتا ہے دوستو انسان مٹی سے بنا ہوا ہے اور مٹی کا پیسٹ اس کے لیے بہترین فائدہ مند ہو سکتا ہے اگر ملتانی میں ٹی لے لی جائے اس میں گلاب کا ارک مکس کر لیں اور اگر اس میں تھوڑا سا الو بیرا بھی مکس کر لیں آپ اپنے چہرے پر لگائیں تمام جھریاں ختم ہو جائیں گی اور اس کے خشکی ختم ہو جائے گی نئی چمک آئے گی اور چہرہ فریش بھی ہو جائے گا ایسے افراد جن کے ہونٹ کالے ہو جائیں بغیر سگرٹ پیا ہی تو انٹوں کو گلابی کرنے کے لیے زیتون کے تیل کا ضرور مساج کریں دانتوں کے مسائل بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ دانتوں کو دو دفعہ صاف کیا جائیں صبح ناشتے کے بعد اور رات سوتے وقت ورنہ دانت نکلتے جائیں گے دانتوں کے لیے چینی انتہائی نقصان دے ہیں چینی سے حد تلوسہ کو شش کریں ورنہ کیریز ہو جائیں گی اور کیریز کی وجہ سے دانت بھی نکالنے پڑ جاتے ہیں اور درد کا علیہ دا خمیہزہ بھٹنا پڑتا ہے دوستو گوشت ایک پہتنگ پروٹین ہے جو کہ ہماری غزائیت کے لیے ہماری جسم کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے لیکن یاد رکھیں کبھی بھی گوشت کو دہی کے ساتھ ارگز نہ استعمال کریں اس سے آپ کی جسم میں تضابیت اور کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ زیادہ گوشت اور افراد سے گزارش ہے کہ وہ سونف کی ٹی یعنی کہ ایک گلاس پانی میں آدھی چمچی سونف ملا کر جب وہ ایک کپ رہ جائے تو اس کو ضرور پیئیں اس سے گوشت کے نقصانات بھی نہیں ہوں گے اور آپ کا کولیسٹرول بھی نہیں بڑھے گا وزن کبھی بھی بھوکے رہنے سے کم نہیں ہوتا اس کے لیے بہتر ہے کہ فائبر ڈائٹ کا استعمال کریں ناشتے میں کھیرے گاجر سیب ملیوں کا استعمال کریں یہ آپ کو وزن کم کرنے میں بہت مدد دے گا ایسے افراد جن کے شیر خار بچوں کو یرکان ہو گیا ہو ان کو صبح کی شوام میں رکھیں اس سے ہی ان کا یرکان ٹھیک ہو جائے گا بہت چھوٹے بچے جو بہت کمزور رہتے ہیں چلنے پھر نیمن کو دکت ہوتی ہے ہڈیاں ان کی کمزور ہیں تو صبح سات بجے سے پہلے پہلے ان کو دھوپ لگوائیں وہ دھوپ کے اندر وائٹامین ڈی ہوتا ہے یہ بچوں کو ایک خاص قسم کی تاونہی فرام کرتا ہے جس سے ان کی بھڑیاں مضبوط ہو جاتی ہیں ایسی صورت میں جب ڈپریشن بہت رہتا ہو نین بلکل نہ ہوتی ہو تو ان سے گزارش ہے کہ ایک گلاس دودھ میں ایک چمچھی خشخاش اس میں دو بادام اور ایک صرف خجور ملا کر اسے اچھی طرح شیک کریں رات کو سوتے وقت پیئیں ایسے افراد چائے یا کافی کا استعمال ہر جس نہیں کرنا چاہیے کلونجی کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے علاوہ یہ ہر بیماری کا علاج ہے اس لیے کلونجی کے چند دانے کم جکم دس سے گیارہ دانے اگر آپ موہ میں رکھ کر چبا کر کھائیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس سے آپ کا میدے کا نظام ٹھیک ہوگا آپ کی امینوٹی پاور بڑھے گی لیکن اگر آپ ایک کمپاؤنڈ بنا کر گھر میں رکھ لیں تو آپ کو بہت زیادہ جسمیں طاقت ملے گی جسمانی طاقت کے لیے میں ضرور گزارش کروں گا کہ اگر کلونجی اور میتی دانہ مکس کر کے کمپاؤنڈ سا بنا کر رکھ لیا جائے تو یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا اسی طرح دوستو بعض لوگوں کے دانتوں میں بہت سڑن یعنی کہ بہت سوچ پڑ جاتی ہے اور اس کی ایک وجہ تھوڑا بہت گردے میں کوئی انفیکشن یا خرابی ہوتی ہے تو ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے ٹیسٹ کروائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ سانف کا عرق زیرے کا عرق اور کاسنی کا عرق یہ تینوں عرق ملا کر رکھ لیں اور ایک کے کب صبح شام پیئیں تو انشاءاللہ تمام قسم کی سوجن جسم سے ختم ہو جائیں گی اور گردوں کو بھی طاقت ملے گی اپنے بلیڈ پیشر کا خیال لکھیں اور بلیڈ پیشر کے لیے کوشش کریں کہ فروڈز کا استعمال کریں اور جب فروڈ کھائیں تو اس پر نمک ہرگز نہ چھڑکیں جو کہ آپ کے لیے بے حد نقصان دے ہے انڈے کھا سکتے ہیں اور صرف اس کی صفیدی استعمال کریں اور اس انڈے پہ بھی نمک ہرگز نہ ڈال دیں ایسی خواتین جن کی کمر میں بہت درد رہتا ہو اگر وہ ادرک ادرک کا پانی شہد میں ملا کر استعمال کریں تو ان کو کمر میں درد میں بہت زیادہ قفا کا ملے گا اسی طرح کمر درد کی مریض خواتین سونٹ کا پاورڈر زیرے کا پاورڈر اور اس کے ساتھ تھوڑا سا میتھی دانہ اس میں ملا کر رکھ لیں اور اس کی ایک ایک چمچی صبح دوپیر شام کھائیں کہ اس کے کمر درد کے ساتھ ساتھ ان میں جسم میں طاقت آئے گی انرجی آئے گی اور جسم کی دردیں بھی ان کی ختم ہو جائیں گی اس کے علاوہ بتاتا چلوں کہ آج کل یوری کیسرڈ کولیسٹرول اور شگر بہت تیز سے بڑھ رہی ہے اس حوالے سے میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہم درد کی ایک گولی جسے کہتے ہیں جس کا نام ہے گارلینا اس کا استعمال کریں راست کو دو گولیاں کھانے سے آپ کو کولیسٹرول میں بہت زیادہ ریلیف محسوس ہوگا باڈی پلٹر حضرات سے گزارش ہے کہ اگر ان کو ایکسسائز کے دوران کمر میں درد ہو یا کہیں بھی درد ہو تو فوری طور پر ایکسسائز کو بند کر دیں کمر درد کے لیے حلدی کا استعمال بہت فائدہ مند رہتا ہے اس کو آپ کیپسل میں بھر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو دودھ میں ملا کر پینے سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں کمر درد کے لیے مغز بنولا بہت اچھی چیز ہے اگر اس کا ایک چمچ مغز بنولا کا دودھ کے ساتھ لیا جائے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے دوستو آج کل ارسل کی بھی شکایت بہت تیز سے بڑھتی جا رہی ہے جس میں میدے میں زخم ہو جاتے ہیں تو میدے کے زخموں کے لیے کوشش کریں ناشتہ ضرور کریں اپنی خوراک میں تضابط والے انڈے گوشت بسکٹ کیک پس بند کر دیں اور حلدی کی ایک چمچی کا چوتھائی حصہ صبح نہار مو یعنی کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے کھائیں تو انشاءاللہ میدے کی زخم بھی آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ کو ریلیف مل جائے گا سکون مل جائے گا سردیاں کے موسم میں شگر کے مریضوں سے میں ضرور گزارش کروں گا کہ وہ کوشش کریں کہ روزانہ تین اخروڑ کا ضرور استعمال کریں تین اخروڑ روزانہ کھانے سے انشاءاللہ ان کو انرجی بھی ملے گی اور ان کی شگر میں بھی اچھا خاصا ان کو ریلیف ملے گا ایسے افراد جن کے مو میں اکثر چھالے رہتے ہوں ان کو ناریل کا پانی دیں یا ناریل کا دودھ دیں آپ مو کے چھالوں کی وجہ کمزوری اور میدے کی گرمی ہوتی ہے صبح نہار مو دو چار گھون پانی پیئیں دودھ میں پانی ملا کے پیئیں اور اس کے علاوہ کوشش کریں کہ گریسرین مو میں لگا لیں اور ایک ہومی پیتر کی بہت اچھی دوائی ہے جس کا نام بورکس ہے بورکس 30 میں آپ لے لیں اور اس کے دس دس کترے صبح دوپہر شام استعمال کریں آپ کے مو کے چھالے ختم ہو جائیں گے اس کے علاوہ مو کے چھالوں کے لیے بچوں کے مو کے چھالوں کے لیے آپ انگور کا جوس نکال کر دے سکتے ہیں اس سے بھی ان کو بہت زیادہ سکون ملے گا باری کو ڈیٹوکسیفکیشن کرنے کے لیے کھیرہ چپندر اور تھوڑا سا لیمو کا رس میں لاکر اس کو اچھی طرح میش کر لیں یا اس کا جوس بنا لیں اور اس کا استعمال کریں آپ کا تین دن میں آپ کا جگر اور خون صاف ہو جائے گا اس کا استعمال آپ کو مختلف بیماریوں سے بچائے گا یوٹی انفیکشن سے بچائے گا پیٹ میں آپ چربی کو کم کرے گا اور وزن کو بھی آپ کو ضرور کم کرے گا شوگر بلڈ پیشر میں بھی اس کا بہت زیادہ فائدہ دیکھا گیا ہے خدا نہ خستہ کہیں سے کوئی جسم کا حصہ جل جائے تو اس حصے کو فوری طور پر پانی میں ڈبو دیں اگر ڈبویا نہ جا سکے تو پانی کی نیچے رکھیں اس کے بعد اس کے چھالوں کو کٹنے کی کوشش نہ کریں اور اس پر الویورا جل لگائیں اس پر پیسٹ اور علو بلکل نہ لگائیں جلن اور تکلیف محسوس کرتا ہے تو اسے چاہیے کوفی اور چائے کو چھوڑ کر دودھ میں پانی ملا کر استعمال کریں اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سکاتھ شہد کی مکھی یا پھر کہیں ڈنک مار دیتی ہے تو اس صورتحال میں ہماری گزارش ہے کہ آپ اس سے کوشش کریں کہ اس جگہ کو دیکھ کر ڈنک کو نکال دیں لوہی کی چیز وہاں پر رگڑیں اس کے لئے اس پر ایلو ویرا جل لگا دیں یا پھر اس کے اوپر کوئی بھی انٹی سپٹک چیز لگا لیں اس کے لئے میں ایک چیز ایک ٹپ دیتا ہوں کہ ڈس پرنٹ کی گولی دیں اس کو پھلتا گیلا کر کے اس جگہ پر مل دیں تو آپ کی درد اور سو جن دور ہو جائے گی دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ روزہ جو ہے وہ تمام دنیا کے افراد تمام دنیا میں ہر طبقے کے ہر مذہب کے لوگ رکھتے ہیں کیونکہ اس کے فائدے ہی بہت زیادہ ہیں ہم مسلمانوں کے پاس تو روزہ کی نعمت چودہ سو سال پہلے سے ہے لیکن جو لیٹر سے ہی آئی ہے کہ جو شخص سال میں تیس روزے رکھتا ہے وہ کینسر سے بچا رہتا ہے اس کے علاوہ روزہ ہمارے ہائی برڈ پیشل سے ہمیں بچاتا ہے کولیسٹول کو کم کرتا ہے ایسیڈیٹی کو ٹھیک کرتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے خون کی کمی کو بھی بھوکے رہنے کے باوجود دور کرتا ہے اس لیے روزہ تیس رکھنے کے ساتھ ساتھ کوشش کریں ہر ماہ میں ہر ہفتے میں ایک ایک روزہ رکھ لیں یا لگاتار مہینے میں تین روزے جو کہ چاند کی تیرہ چودہ پندرہ بنتی ہے اس میں رکھ کر اس سے ضرور ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے دوستو بلیٹ پیشل کی وجہ ایسی ڈیٹی ہے اپنے جسم سے تضابیت کو کم کرنے کی کوشش کریں اور تضابیت کے لیے میں گزارش کروں گا کہ کھانا بھوک رکھ کر کھائیں رات کا کھانا جلدی کھائیں فروٹ اور سبزیوں کا استعمال کریں پانی کینٹیک بڑھائیں تضابیت پیدا کرنے والے مشروعات جوسز اور بوتل کی بجائے دودھ اور دہی کا استعمال کریں دو رہ حاضر میں ڈسٹ لرجی بھی بنجی کا پورٹر لے لیں ان دونوں کو مکس کریں اور پچاس گرام شہد میں ملا کر رکھ لیں اور اس کی ایک پیسٹ سی بن جائے گی اس کی ایک ایک چمچی صبح دوپہر شام استعمال کریں آپ کی ڈسٹ لرجی ختم ہونے کے ساتھ ساتھ جسم میں خاص قسم کی طاقت بھی آ سکتی ہے دوستو دمہ بھی ایک بڑی پریشان کن معاملہ ہے دمے کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ دمے کے مریض کوشش کریں رات کا کھانا بہت کم بہت جلدی یا ہرگز نہ کھائیں رات کا کھانا کھانے سے دمہ تنگ کرتا ہے اور دمے کے لیے بہت اچھی ایک ریمیڈی ہے جو وربل میڈیسنس کے اندر آتی ہے اور اس میں ادرک کا پانی شہد ہے ان دونوں کو آپ اس میں مکس کریں اور اس میں تھوڑی سی کالی میرچ ملا کر استعمال کریں صبح شام انشاءاللہ دمے میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا یاد رکھیں دمے میں انڈا اور بسکٹ دہی بہت تنگ کرتے ہیں ہمارے ایسے دوست جن کو یرکان کی ہلکی پھلکی کیفت رہتی ہو یا ان کے آنکھیں زرد رہتی ہو تو ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ کاسنی کا شربت جسے ہم شربت کاسنی کہتے ہیں اگر وہ عام شربت کی طرح پانی میں گھول کر پیئیں تو انشاءاللہ ان کے یرکان میں بہت فائدہ ملے گا اس کے ساتھ بزاری خانوں سے ضرور پرحز کریں دوستو ہمارے بہت زرہ جوڑوں میں دردیں کمر میں درد خواتین میں خاص طور پر پائی جاتی ہیں اور اس کی بہت بڑی وجہ ایک کیلشم کی کمی ہے کیلشم ڈیفیشنسی خواتین کو کافی تنگ کرتی ہے تو خواتین کو چاہیے کہ اپنی خوراک میں کم سے کم سورس ہے ویٹامین سی ہمارے دانتوں کے لئے بہت مفید ہے اور سکن کو بھی بڑا گلو دیتا ہے تو ویٹامین سی جو ہے وہ برپور مقدار میں سٹرس فروٹ میں پائی جاتا ہے جیسے ویٹامین سی لیمن سنکترا مسمی وغیرہ میں برپور پائی جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ آملے میں بھی بہت اچھا ویٹامین سی کی مقدار پائی جاتی ہے تو دوستو جتنے بھی سٹرس فروٹ ہیں وہ آپ سب ان کے ساتھ دودھ نہیں لے سکتے کیونکہ ان کے اندر کھٹاس ہوتی ہے وہ دودھ کو خراب کر دیتے ہیں لیکن آملہ ایک ایسا ویٹامین سی کا سورس ہے کہ اگر آپ اسے کھائیں تو آپ کو ویٹامین سی بڑا اچھا ملتا ہے آپ کے بالوں کو ریفریشمنٹ ملتی آپ کے سکن کو ملتی ہے اور آملے کا استعمال ہر بندے کو لازمی کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ دودھ ضرور پینا چاہیے تاکہ صحت کو مزید ترقی میں قوت مطافق ہماری سٹرونگ ہو دوستو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پانی کی مقدار ہمارے جسم کے لئے بے حد ضروری ہے لیکن پانی کو غٹا غٹ پینے کی بجائے آہستہ اور تھوڑا تھوڑا پینے کھڑے ہو کر پانی پینے سے انتہائی احتیاط کریں کیونکہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے ہمارے لنز میں جگر میں اور میدے میں خرابی پیدا ہوتی ہے اور ویسے بھی اسلامی تعلیمات کے یہ منافی ہے دوستو اس کے ساتھ بتانا جاہوں گا کہ ایسے ہمارے افراد جو دماغی کمزوری کو دور کرنا چاہتے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ بادام چھل کے اتار کر چنے اور سونف ان تینوں کو گرینڈ کر لیں ان کی ایک ایک چمچی ویسے کھا لیں یا اس کو شہد میں بنا کر استعمال کریں تو آپ کو بے حد مفید پائیں گے اور فائدہ بھی آپ کو دماغ کے ساتھ جسمانی قوت بھی ملے گی اور ایسے جو لوگ جو بہت زیادہ دبلے پتلے ہیں ان کو بھی ضرور فائدہ ملے گا دوستو پانی کے ساتھ سے بتاؤں کہ آپ بعض کاتھ موں کے دوستو موں میں چھالے جو ہیں یہ بھی مرض بہت تیزی سے اب بڑھتا جا رہا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا کہ اس کی وجہ اب ایک کمزوری بھی ہے لیکن اس کا ایک آسان علاج یہ بھی ہے کہ کھوپرے کی گری لیں آپ اس کو موں میں رکھ کر چباتے جائیں چباتے جائیں کافی در چبائیں گے تو انشاءاللہ اس کے لواب سے آپ کے چھالے بھی ٹھیک ہوں گے جس ہمیں انرجی بھی آئے گی دوستو بھوہ سید کے حوالے سے آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں کہ ترپلا ایک تین چیزوں کا کمپاؤنڈ ہے اور اتنا ہی اس میں آپ میتھی دانا ملالیں اور اس کی ایک بڑی چمچی رات سوتے وقت پانی کے ساتھ نکل لیں تو انشاءاللہ آپ کی بواسیر کو بہت زیادہ فاقے کے ساتھ دوبارہ بھی نہیں ہوگا اس کے لوابے دوستو کچھا دودھ جو ہے وہ ہماری چہرے کی سکن کے لیے بہت فائدہ بند ہے اس کے لوابے اس میں ملتانی مٹی ملا کر اس کا ماسک بنا کر لگائیں اور پندرہ منٹ بار تھنڈے پانی سے دھولیں تو چیرے کو بہت اچھی طرح کی گروہ مل سکتی ہے دوستو اگر بہت زیادہ پشاپ کی قصرت ہو تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں اجوائن اور تل کو آپ اس میں مکس کر لیں چاہے اس کو ہلکا سا آپ گرینڈ کر لیں اور اس میں شہد ملا کر استعمال کریں جو کہ پشاپ کے زیادہ آنے میں آپ کو بہت فائدہ دے گا ہچکی کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہچکی کافی تکلیف تھے مسئلہ ہچکی کی صورتحال میں ناریل کا پانی استعمال کریں اس کے علاوہ زیرہ اور سونف کو اگر ملا کر تو چھٹکی چھٹکی موں میں رکھ کر چوسا جائے اوپر سے پانی پھلیں تو انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا دوستو سورج کی روشنی سے ضرور فائدہ اٹھائیں سورج کی روشنی سورج کی صبح کی گرنے ہمارے جسم کے گرد ایک خول بنا دیتی ہیں جس سے ہم بیماریوں سے بچے رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سورج کی روشنی سے کوفت مدافعت بہت زیادہ بڑھتی ہے دوستو سے گزارش ہے کہ اگر ان کے مسورے سوجے ہوئے ہیں یا ان میں سے خون نکلتا ہے تو دوسری ریسپیز کے ساتھ اگر نیم گرم پانی میں دو چھٹکی نمک ملا کر اس کو اچھی طرح مکس کریں اور اس کے کلیاں کریں تو اس سے انشاءاللہ ان کے مسوروں کی سوجن ختم ہو جائے گی دوستو ہمارے ہاں عام طور پر پانی کی خرابی کی وجہ سے ڈائریا موشن دست اس حال عام لگ جاتے ہیں تو ایسے صورتحال میں ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ روٹی چھوٹی بند کر دیں اس کے ساتھ پانی اوبال کر استعمال کریں یا فلٹر والا کریں اور اس کا استعمال کریں اور ایک بہت اچھی ریمیڈی ہے کہ اگر چھلکہ اس بھول دہی میں مکس کر کے اس کو پانچ منٹ کے لیے رکھ دیں اور اس کا استعمال کرنے سے ڈائریا میں موشن میں بہت زیادہ افاقہ ملتا ہے اور اس کسی بھی بچے بڑے کو موشن لگے ہوں تو بہت ہی فائدہ مند چیز ہے اس کا ضرور استعمال کرنا چاہیے اور اور اس بازار سے عام سستہ مل جاتا ہے لیکن تاہم اگر امرجنسی میں گھر میں موجود نہ ہو تو چار گلاس ابلے ہوئے پانی میں چوٹی چمچی کا چوتھا حصہ نمک ڈالیں اور اس میں تین چمچینی کے ڈال کر مکس کر لیں اور آپ کا یہ نمکور یعنی اوہ رستیار ہے اس کو دینے سے انشاءاللہ کمزوری نہیں ہوگی اور ڈی ہائیڈریشن بھی نہ ہو پائے گی دوستو ایک اور آپ کے ساتھ بڑی اہم چیز شیئر کروں گا کہ حلدی ہماری اندرونی معاملات ہماری سویلن کے لیے بہت ہی سونے جیسا کام کرتی ہے لیکن بیرونی طور پر بھی ہمارے چہرے اور سکن کو بڑا فائدہ دیتی ہے اگر حلدی اور چاولوں کے آٹے کا ایک ماسک بنا کر جسم پر یا کہیں بھی لگایا جائے تو چہرے کی چھانیاں اور اس کی جو ہے مردہ پن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور چہرہ گلو ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ متوازن خوراک ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے اپنی خوراک کا ضرور خیال رکھیں متوازن خوراک کا مطلب ہے کہ آپ کی خوراک میں کاربوائیڈیٹس پروٹین فیٹس وائٹیمنز اور مادینیات کی مناسب مقدار ہونی چاہیے تاہم یہ ساری چیزیں ہمیں اگر ہم روزانہ بدل بدل تک کھانے فروٹ سبزیاں پھل کھائیں تو اللہ سبارک کی کرم وفضل سے یہ ساری چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں ایک بہت ہی امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ ناف میں تیل لگانا دوستو ناف میں تیل لگانے سے ہمارے پورے جسم کو فائدہ پہنچتا ہے تاہم جسم کی خوشکی دماغ کی خوشکی پٹھوں کی کمزوری اور جسم کا اکڑاؤ وغیرہ بلکل ختم ہو جاتا ہے اس لئے روزانہ رات کو ناف میں تیل ضرور لگائیں لیکن جب ناف میں تیل لگایا ہو تو ایک دو دن کے بعد اس کو سابن سے اچھی طرح دھو کر پہلے والے تیل کا اثر ختم کر دینا چاہیے اسی طرح دوستو ہمارے ہاں آج کل پنڈلیوں میں اور پیروں میں اور جلن درد بہت ہوتی ہے اس صورتی حال کو دور کرنے کے لیے اگر پاؤں پر سرسوں کا تیل اچھی طرح خود مل لیا جائے یعنی کہ کسی سے درخواست کی جائے اس طرح پھر کبھی کام رہ جاتا ہے یادہ روزانہ خود ہی دونوں پاؤں کی تلیوں پر اچھی طرح سرسوں کا تیل مل لیں آپ کو حیرت انگیز فائدے ملیں گے دوستو ہیلتھ کے بہت سے ٹپس استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو خوش رکھیں مختلف باغات میں جائیں صبح کی سیر کسی گارڈن میں جا کے کریں خوش اخلاقی سے پیش آئیں لوگوں سے محبت کریں یہ بھی ہماری صحت کو بہت اچھا کرتے ہیں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری یہ ساری ہیلتھ ٹپس یا صحت کا کوئی نہ کوئی ضرور ایم ہونا چاہیے جیسا کہ میرا ایم یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس لئے صحت پند رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اللہ کی عبادت اچھے طریقے سے کر سکے تو اس سے ہمیں ثواب بھی ملے گا اور ہمارے لئے یہ صدقہ جاریہ بھی بن لے گا مزید آپ کو بتاتا چلوں دوستو اپنا ہاتھ جو ہے اپنی انگلیاں جو ہے اپنے موں میں ناک میں قدر نہ ڈالیں اس سے وائرس اور بکٹیریا ہماری باڈی میں انٹر ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے مختلف بیماریاں ہمیں لاحق ہو سکتی ہیں دوستو ناخنوں کو خوبصورت بنانے کے لئے یا ناخنوں میں اگر مردہ سے ہوں بے جان ہوں تو سیتون کا تیل روز ملنے سے ناخنوں کو بڑا خوبصورت بنایا جا سکتا ہے لیکن اگر ناخنوں میں فنگس آ چکی ہے تو پھر ہائیڈروجن پاراکسائیڈ لے کر اس میں تھوڑا سا میٹا سوڈا مکس کریں اور ناخنوں میں نقصان بھی پہنچتا ہے دوستو آپ کو ایک بڑی اہم چیز بتاتا چلوں کہ دھماسہ دھماسہ ایک بوٹی ہے درخت ہے پودا ہے اس کے پتے یا اس کی جڑیں اگر پانی میں گھول کر پی جائیں یا اس کو ایک ایک چمچی کھائی جائیں تو الحمدللہ یہ کینسر کا بہت اچھا علاج ہے ایسے مریض اگر کسی کو ایسا کو مسئلہ ہو چکا ہے تو اپنی دیگر دھوانیاں اور ہدایات کے ساتھ ساتھ دھماسہ بوٹی کا ضرور استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ملے گا دوستو سر کی خشکی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جب کسی چیز سے سر کی خشکی نہ جاتی ہو تو دہی کی پتری لسی یا چاٹی کی لسی سے سر کو دھونے سے آپ کے بالوں کو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا بلکہ خشکی آپ کی ختم ہو جائے گی ڈینگی کے دنوں میں کوشش کریں کہ دوسرے اگر تیل نہ ملیں تو کوکوناٹ آئل جو ہے اپنے ہاتھوں اور ٹانگوں پر ضرور ملیں تاکہ آپ کو مچھر کاٹ نہ پائیں مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ مولی کا استعمال یرکان میں بہت مفید ہے مولی کا ضرور استعمال کریں اور آپ کو بہت زیادہ اس سے یرکان میں فائدہ ملے گا دوستو بہت سے لوگ ایسے جن کو بہت زیادہ ایسی ڈیٹی رہتی ہے تو میری ان سے اگر اجوائن تھوڑی سی روست کر لیں اور اس میں تھوڑا سا کالا نمک ملا کر اگر صبح شام آدھی آدھی چمچی کھائی جائے کھانے کے فرن با تو اس کو تضابیت میں بہت فائدہ دے گی تو انشاءاللہ دوستو ایک بہت اہم بات بتاتا چلوں کہ اپنی چوبیس گھنٹوں میں اسے کچھ وقت اپنے اپنی مذہبی اپنے دین پر ضرور لگائیں ذکر و اذکار میں ضرور لگائیں تو دلوں کے سکون کے لیے بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں لیکن دلوں کے سکون کے لیے اللہ کا ذکر بھی بہت اہم ہے اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہوا جائے اللہ کی عبادت کو باقاعدگی سے کیا جائے خوش دلی سے کیا جائے اس لیے کہ اللہ تبارک و طالعہ نے فرمایا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئین القلوب دیشک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے دوستو آخر میں ویڈیو ختم کرنے سے پہلے بتا دوں کہ بہت سی چیزوں کا فریض ہوتا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ایسا فریض بزاتا ہوں جو کہ بیماریوں کا باعث بنتا ہے جیسے کہ کسی کا کچھ چیزیں کھانے سے انسان کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جیسے کہ جھوٹ بولنے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں حصولوں کے مطابق اگر زندگی کو نہ گزارا جائے تو یہ بھی بیماریاں کا ایک بہت بڑا باعث بنتا ہے اپنے آپ کو ریفریش رکھنا ہے سکون دینا ہے تو نماز سے بڑی ہم نے کوئی میڈیٹیشن ابھی تک نہیں دیکھی اور جس طرح صحت کے لیے جتنا زیادہ فائدہ منصوبہ فجر کے بعد کا وقت ہے کوئی وقت اس طرح کا وقت ہمیں ابھی تک نہیں مل سکتا دوستو یہ سارے خرچہ بھی بچے جو کہ کیمیکل سے بھرپور دوائیں ہوتی ہیں وہ ہماری صحت کو تو فائدہ دینے کے ساتھ اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں تاہم کسی بھی تشویشناک یا خطرناک یا کوئی ایسی پریشان کوئی بیماری کی صورت میں اپنے موالے سے ضرور مشورہ کریں ان ٹپس میں بھی اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی دکت یا پریشانی ہو آپ ہمیں کمیل بوکس میں پوچھ سکتے ہیں اس میں میں اپنا موبائل نمبر دے دوں گا آپ ہمیں فون کر کے پوچھ سکتے ہیں اور آپ اپنے ان چیزوں کی استعمال کر کے ضرور فائدہ اٹھائیں اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا ہمارے اس ملک کا حامیل حصر ہو اللہ تعالیٰ ان سب کو ہم سب کو خوش رکھے اور دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں آخر میں ایک جمعہ بتاؤں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے خیر الناس میں یہ انفان الناس تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے مفید ہے تو ہم نے دوسروں کے لیے مفید بننا ہے تو اللہ تبارک وطالہ ہمارے لیے فائدہ مند چیزیں پیدا کرتا ہے تینکیو ویری مچ ملتے ہیں نیکس ٹائم اللہ حافظ ٹیک کیئر